شکر دوستو افرمیشن سنجیبنی بوٹی کی طرح کام کرتے ہیں سنجیبنی بوٹی کی بارے میں آپ نے سنوکا جو سمست روگوں کا ناش کرتے ہیں سبھی بیماریوں کو نسٹ کرتے ہیں اسے سنجیبنی بوٹی کہتے ہیں نا جو مرت چیزوں کو سجیب کرتے ہیں وہ سنجیبنی بوٹی ہیں تو سنجیبنی بوٹی کا کام ہماری جیون میں کون چیز کر سکتی ہے وہ ہے افرمیشن پوزیٹیو وچہار پوزیٹیو وچہار کیا ہوتے ہیں سنجیبنی بوٹی کی طرح ہوتے ہیں اور نیگٹیو وچہار کیسے ہوتے ہیں ڈیسیز کی طرح سے ہوتے ہیں نیگٹیو وچہار ہمیں کب آتے ہیں جب ہم ایزی فیل نہیں کرتے ہیں تو نیگٹیو وچہار آتے ہیں نیگٹیو وچہار سے ہی نیگٹیو افرمیشن کریئٹ ہوتی ہے نیگٹیو افرمیشن سے نیگٹیو لائف کریئٹ ہوتی ہے تو سنجیبنی وچہار کیا ہے آپ میرے ویڈیوز دیکھتے رہو اس میں آپ کو بہت ساری اچھی اچھی قیمتی باتیں سننے میں ملیں گے آپ کیا کرو ان قیمتی باتوں کو کسی ڈائیری میں نوٹ کرتے چلو پھر انہیں پڑھتے رہو پھر انہیں ریمائنڈ کراتے رہو اپنے آپ کو اور پھر دیکھنا یہ سنجیونی افرمیشن کس طرح سے آپ کے جیون کو بدل دیں گے میرے انبھوں میں ایسے ایسی سکس سٹوری آئی ہیں ایسے ایسے قصے لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کیے کہ مجھے ان پر بشواس بڑھتا ہی چلا گیا بڑھتا ہی چلا گیا بڑھتا ہی چلا گیا پھر میں لگاتا ہر اس طرح کے ویڈیو بناتا رہا لوگوں کو پوزیٹیو چیزیں سکھاتا رہا بتاتا رہا ان کو سمجھاتا رہا اپنے ویڈیو کے مادہم سے کال کاؤنسلنگ کے مادہم سے اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا بہت زیادہ فائدہ ہوا تو آپ کیا کرنا ہے ایک نوٹ بک بنا لو اپنی اس میں لکھو سنجیونی افرمیشن ہو سکا تو میں بعد میں پستک بھی لکھ دوں گا بک بھی لکھ دوں گا اور اس میں کیا کرو وہ سب اچھے اچھی باتوں کا سنگلن کرو کلیکٹ کرو لکھو ان کو اپنے ہاتھ سے ہی لکھو اور اپنے آپ کی جو خود کی لکھی ہوئی افرمیشن ہے اور انہیں جب آپ بار بار پڑھو گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی جیسے بچوان میں نے ہم ایک رٹہ لگاتے تھے اپنے اگزام کو کالیفائی کرنے کے لئے ہسٹری کی جوگرپی کی فیجکس کیمسٹری کی بکس پڑھ کر پڑھ کر رٹہ لگاتے تھے تاکہ اگزام کالیفائی ہو جائے بھلے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے لیکن کیا ہوتا تھا آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی وہ بات اور آپ نے رٹہ لگا لیا آپ کے دیوان میں گھوز گیا اب اگزام میں لکھا ہے تو آپ کو کیا آپ مارک مل جاتے تھے مارکس ملنے سے کیا ہوتا تھا آپ کا ریجلٹ اچھا آتا تھا ٹھیک اسی طرح سے یہاں بھی بیسے یہ ہے آپ کو رٹہ لگانا ہے پوزیٹیو آفرمیشنز کا بھلے آپ کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے جیسے آپ گریب ہو اور آپ پھر بھی آپ بولتے ہوگی میں بہت امیر بن گیا ہوں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی یہ بات آپ بولو گیار یہ کونسی بات ہے تو گریب ہو پھر بھی بولو میں بہت امیر ہوں نہیں سمجھ میں آرہی صحیح بات ہے نا تو اسی طرح سے سمجھ میں آرہی جیسے اگزام کی ٹائم پر ہمیں وہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھے تو ہم رٹہ مار کر انہیں وہاں لکھاتے تھے اور اس سے ہمیں مارکس مل جاتے تھے تو کیا ہوگا یہاں بھی آپ جب پوزیٹیو آفرمیشن کا رٹہ لگاتے رہو گے تو آپ کو جیون کی پارٹ سالہ میں سفلتہ کے نمبر مل ہی جائیں گے اور پھر آپ کا جیون بدلنے لگے گا پھر وہ جو رٹہ مارتے تھے نا اس کا سیکرٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی رٹہ مارنے سے کیا ہو گیا وہ لائنیں سب کانشنس مائنڈ میں چلے گئے ان لائنوں نے کیا گیا جیون کی کٹین پرکشاؤں میں ہمیں سفلتہ اور پوروک پاس کروا دیا مجھے لگتا ہے میرے آسان آسان بھاشا میں بتائی گئی باتیں آپ کی جرور سمجھ میں آتی ہوگی اور آپ کی بہت سارے پیارے پارے کمنٹ نیچے لکھے رہتے ہیں آپ کی ویڈیوز دیکھ کر ہماری لائپ میں بڑا چینج آیا ہے بہت فرق ہوا بہت فائدہ ہوا ان سب کمنٹس کے لئے آپ اتہیے دل سے شکریہ ایک کمنٹ کر کے آپ مجھے تو موٹیویٹ کرتے ہی ہو اتصاہیت کرتے ہی ہو لیکن میرے ساتھ ساتھ ان سیکھوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ہوئی اتصاہیت کرتے ہوں جو ویڈیو پر لکھے ہوئے کمنٹ کو پڑھ کر وشواس کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنے جیمن میں اس گیان کو اپلائی کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت دھرنوات جب مجھے آپ اپنا قیمتی سمجھ دیتے ہیں مان اور دھیان آپ کی ہر سمسیا کا سامدھان اسے آپ گھر بیٹھے انیکوں لوگوں پر آزمائے ہوئے چوون ویڈیو سیکھ سکتے ہیں یہ کرنے میں بہت آسان ہے اور بہت ہی نشتیت ریزلٹ دیتی ہے تو سوچئے مت نیچے دیئے ہوئے لنک پر یا واتس ایپ نمبر پر آج ہی ہمیں واتس ایپ کر کے اپنا آرڈر دیجئے اب من اور دھیان ہر سمسیا کا سامدھان آپ کی زندگی کو ایک نیا امور دے گی